موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والطہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق کی تعقید بے انتہا کی گئی ہے ایک مسلمان کی پہچان اس کے اچھے اخلاق سے ہونا چاہیے دنیا اس کے اخلاق کے بنیاد پر اسے تمغے افتخار دے کہ واقعاً یہ سچا اور پکا مسلمان ہے یہاں تک کہ اخلاق گھر میں بھی اچھا ہونا چاہیے بہت سے لوگ گھر کے باہر تو بڑے امدہ اخلاق پیش کرتے ہیں لیکن گھر کے اندر وہ بہت ہی بد اخلاق ہو جائے کرتے ہیں پرغمبر اسلام کے ایک صحابی جن کا نام سعید ابن معاص تھا کتنے بزرگ صحابی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا دنیا سے رخصت ہوئے اور پیغمبر کو یہ خبر ملی تو حضور خود سعید کے گھر میں تشریف لائے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کفن تیار کیا اپنے ہاتھوں سے سعید ابن معاص کو غسل دیا اور جنازہ بھی تابوت میں آپ ہی نے رکھا اور خود سعید ابن معاص کی میت میں شریک ہوئے تشریف جنازہ میں شرکت کی تابوت کو قبرستان تک لے کر گئے اور اس کے بعد قبر میں بھی اترے یہ سارا کام کیا اور یہاں تک کہ آپ نے اصحاب سے کہا تمہیں معلوم ہے سعید ابن معاص کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ فرشتوں کو بھیجا کے جاؤ ان کی نماز میں شرکت کرو پیغمبر اسلام جب واپس ہوئے تو راستے میں آپ نے کہا ہے سرد کھینچی کوئی اصحاب نے یہ محسوس کیا چاہنے والوں نے کہ کوئی تکلیف ہے جس کا احساس پیغمبر اسلام کر رہے ہیں کہا یا رسول اللہ کوئی خاص بات کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو آپ نے کہا ہے سرد کھینچی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں جس کو میں دفن کر کے آیا ہوں اس کو فشار قبر ہو رہا ہے لوگ پریشان ہو گئے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے اتنا عظیم صحابی اللہ نے ملائکہ کو نمازِ میت میں شریک ہونے کے لیے بھیجا آپ نے غسل و کفن دیا آپ نے جنازے کو کاندھا دیا آپ ان کی قبر میں اترے یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد انہیں فشار قبر ہو رہا ہے کونسی خطہ کی تھی کونسی غلطی کی تھی تو پیغمبر نے فرمایا انہو کانا معزوجتہی سعا یہ فشار قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ سعاد بن نماز اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں نہائیت ہی بداخلاق تھے بداخلاقی سے پیش آتے تھے تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جسے پیغمبر نماز پڑھا دیں جسے پیغمبر غسل دے دیں جسے پیغمبر کفن پہنائیں اگر وہ بداخلاق ہے تو فشار قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں اگر خدا نہ خاصتہ بداخلاق ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی